پی ٹی آئی سے بللہ پھر شن گیا ہے الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی سے بللے کا نشان واپس لینے کا 22 دسمبر کا فیصلہ بحال پشاور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کے حق میں حکم امتنہ واپس الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کے اپیل دار کی تھی عدالت نے فیصلے میں رکھا کہ 26 دسمبر کو الیکشن کمیشن کو سنے بغیر عبوری ریلیف دیا گیا عبوری ریلیف دیتے وقت عدالت ادار اختیار کو مدر نظر نہیں رکھا گیا یہ بات بھی نظرانداز ہوئی کہ عبوری ریلیف نے الیکشن کے عمل میں رکاوت ڈال دی تھی الیکشن کمیشن کو ملک میں عام انتخابات آٹھ فروری کو کروانے ہیں عدالت نے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن اپنے منڈیٹ کے مطابق الیکشن کا عمل جانی رکھے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق صاف شفاف انتخابات کے انقاط کو یقینی بنا جائے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن پارٹی آئین کے برخلاف قرار دے کر کالادم قرار دے دیئے تھے جس کے بعد پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھن گیا تھا پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اس پر پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیضہ موطل کر کے تحریک انصاف کا انتخاب نشان برلا بحال کر دیا تھا